دوستو اگر آپ بھی رنگو سنگھ کو بہترین کھلاڑی مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت اور ویسٹ انڈیز سیریز میں ہوگی رنگو سنگھ کے انٹری جیان دوستو بلکل صحیح سنا آپ نے بھارت اور ویسٹ انڈیز کی بیچ کھلے جانے والے پانچ میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز میں رنگو سنگھ کے انٹری ہو چکی ہے تو اکرکار اچانک سے رنگو سنگھ کے انٹری بھارتی ٹیم میں کیسے ہو گئی دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے بھارتی ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاب لمبی سیریز کھلے والی ہے جہاں پر بھارتی ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاب دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز کھلے گی جس کے بعد تیر میچوں کی ونڈے سیریز ہونے والی ہے اور انت میں پانچ میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز بھی کھلی جائے گی جس کے لئے بھارتی ٹیم کا اعلان ہو چکا ہے اس دوران بھارتی ٹیم کے اندر رینکو سنگھ کو انٹری نہیں ملی تھی لیکن اب رینکو سنگھ کے انٹری اچانک سے بھارتی ٹیم میں ہو چکی ہے آپ کو بتا دیں بیسی سی آئی کے سوطروں کے حوالے سے ملی جانکاری کے انصار پتہ چلا ہے کہ رینکو سنگھ کو ایکسٹر اکھلاری کے طور پر بھارتی ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے اگر کوئی اکھلاری ٹی ٹوینٹی اسکوائیڈ میں چوٹل ہوتا ہے تو رینکو سنگھ کے انٹری ٹیم اور بھارتی ٹیم میں ہونے والی ہے رینکو سنگھ کے آ جانے سے بھارتی ٹیم کا مدکرم اور بھی زیادہ مجبوط ہو چکا ہے اور اب بھارتی ٹیم کا پھر زیادہ خطر نارگ بھی دکھائی دے رہی ہے دوستو آئی پیل میں کلکاتا کی طرف سے کھیلنے والا یا یو آبل لبا جب اسٹار بن چکا ہے آئی پیل دوہزار تئیس میں کلکاتا کا میچ ہو تو سب کی امیدیں اسی کھلاری پر ٹکی ہوتی ہیں گیم کو پینش کرنے کے لیے مشہور اسی ایو آ کھلاری نے کیکی آر کو دو مقابلوں میں خود کے دم پر جیت دلائی ہے جس میں گجرات کے خلاف آخری اوبر میں پانچ چھکے لگا کر جیت دلانے والی آتیہاسک پارٹی بھی شامل ہے اس سیجن رینکو کو لگاتار موکے ملے اور انہوں نے اپنے ٹیم کو نراشنے کیا ہے آئی پیل دوہزار تئیس کے اندر اسی ایو آ بلے باج رینکو سنگھ نے ایک سو اینکی آن دسم لو ایک دو کی سٹرائک ریٹس سے تین سو سنتیسن بنا چکے ہیں جس میں دو اردشت تک بھی شامل ہیں رینکو سنگھ کینٹری اب بھارتی ٹیم میں ہونے والی ہے جن کے آ جانے سے ٹیم اور بھی زیادہ خطرناک ہو گئی ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے رینکو سنگھ کو بھارتی ٹیم میں شامل کرنا چاہیے اے نہیں اپنے رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں باری سی شاندار خبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد